كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ابھی آب الواحی بھی نہیں آئی تھی انہیں وہ آب مسجد الحرام میں سو رہے تھے فَقَالَ اَبَّلُهُمْ تِين مِنسَ ایک نے پوچھا اَيُّهُمْ هُوَا وہ کون ہیں فَقَالَ اُسَتُوْا خَيْرُهُمْ وَقَالَ خُرُو خَيْرُهُمْ وہ اچھا وہ ہے سب کا اچھا ہوئی انہیں اُس کو لے لو فَقَالَ تِلْكَ الْلَيْرَ فَلَمِيَهُمْ اَتَّعَتَوْ لَيْرَةً نُخْرَا فَلَمَا دیں پھر دوسری راہ بھی میں نے یہی دیکھا کہ آئے فِي مَا يَنَا قَلْبَهُ وَتَنَا اَيْنَهُ وَلَا يَنَا مُقَلْبَهُ میری گویا کہ دل جو ہے وہ دیکھ رہی تھی چونکہ اللہ کے پیغمبر کی آنکھیں نیند کرتی ہیں لیکن دل نیند نہیں کرتا وَكَذَلِكَ الْلَنْبِيَاءَ تمام انبیاء کی یہ شان ہے کہ تنامو آئینہم ان کو آنکھوں میں نیند ہوتی ہے کیونکہ دل اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں فَلَمْ يُقَلِّمُوا حَتَّى اَحْتَمَلُوْهُ وَضَعُوا اِنْدَبِئِ زَمْزَمْ ان نے کوئی بات نہیں کی اٹھایا اور زمزم کے کوئے کے قریب لے آئے فَدَوَاللَّهُ بِنَمْ جِبْرِيلَ فِشَقَّ جِبْرِيلَ بَا بَيْنُ نَحْرِهِ اِلَّا لُبَّدِهِ اب جیبریل علیہ السلام نے آپ کے حل مبارک سے لے کر اس سینے کو کھولا اَتَّا فَلَقَ مِنْ صَدْرِهِ وَجُوفِهِ اور آپ کے اندر کو بردھویا وَقَسْرُ بِنْوَائِ زَمْزَمْ وَبِيَدْهِيَتْ تَعَنْكَا جَوْفَهُ پانی زمزم کے استعمال فرمایا سُمَّا دَابِ تَسْتٍ مِنْ زَابٍ فِي فَوْرٌ مِنْ زَابٍ مَعْشُوًا ایمَان ایک بڑا تھال لائے سنے کا جس کے اندر ایمان و حکمت بھری ہوئی تھی فَاشَابِهِ صَدْرِهُ وَلَغَا دِیْدَهُ اس سے سوالہ سینہ آپ کو انہیں بھر دیا یعنی وہ رو بھر کی سُمَّا تبقہ ہو اب بات سمجھیں کہ بعض روایات جو ہے نا وہ بڑی مختصر ان میں اختصار اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو سمجھنے میں دھوکھا لگ جاتا ہے اور جو دشمن ہیں منکرین حدیث ہیں ان کو اعتراض کا موقع لگ جاتا ہے دیکھو جیس روایت بھی یہ اور اس روایت بھی یہ یہ ایک بات یاد رکھیں حالانکہ محدثین کی امانت اور دیانت ہے کہ جیسے جیسے ان کو کسی نے کہا ان نے نقل درما دی اب یہ کام ہے اہل علم کا جو ساری حدیثوں کو سامنے رکھنا کے بعد انہوں کا جو اصل خلاصہ ہے وہ سمجھیں اب جیسے دیکھیں نا اس روایت میں آ گیا کہ وہاں ہی آنے سے پہلے وہاں ہی آنے سے پہلے نبوت کے بعد کا محران ہے نبوت سے پہلے کا تھوڑا آپ پر وہاں ہی تو پہلے آ جو گی یہ تو ہجر سے دو سال پہلے ہے میرا اسی طرح سے ایک بات کا یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا سونے کا استعمال جو ہے وہ تو حرام ہے تو اللہ کے نبی کے لیے سونے کا تست کیسے آیا کتنا بڑا تھال سونے کا تو یاد رکھیں یہ تو جنت کا تھا دنیا کا تست دنیا کی نعمت استعمال کرنا حرام ہے لیکن جنت کی نعمت کی استعمال میں تو کوئی شامل ہی ہو سکتا تیسری باتے سے یہ بھی ہمیں ثابت ہوئی کہ انہوں نے میرے آقا سرکار دو جہاں کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اس سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے ہاؤں کوسر سے بھی افضل ہے کیونکہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا جبریل تھک تو نہیں جاتا ہر چیز لیا ہے جنت سے پانی نہیں لاسکتے تھے اس لئے انہوں نے لائے ان کو پتا تھا کہ دم دم جو ہے یہ افضل ہے اور افضل نبی کا افضل دل افضل پانی سے دھویا جائے صل اللہ علیہ وعلا آلہی صلی اللہ علیہ وسلم